ریاض کے قریب گاؤنڈ کیمپ کے میس میں مزرے صحت کھانے سے متعدد پاکستانیوں کی حالت بگڑ گئی جنہیں ابتدائی طیب امداد کے لیے مبارک اسپطال لے جایا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز انور ابباس سے انور بتائیے گا اس حوالے سے مزید جی گزشتہ روز جو سعودی اوڈر کمپنی کا ریاض بیس ہے اس میں واقعہ گلپ کیمپ میں جو میس میں کھانا فراخن کیا گیا تھا مختلف ممالک کے لوگوں کو وہاں پر موجود ان میں پاکستانی بھارتی بنگلہ دیشی اور فلپائنی شہری بھی شامل تھے اس کو کھانے کے بعد اس مزید تحر کھانے کے بعد پاکستانیوں کی بڑی طرح میں جو حالت ہے وہ کافی بگڑ گی جس کے بعد ان کو فوری ابتدائی طبیعی امداد کے لیے ریاض کے قریب واقعہ مبارک ہاسپٹل میں لے جائے گیا جہاں پر ان کو فوری طور پر ابتدائی طبیعی امداد فراہم کی گئی اور اس کے بعد بڑی طرح میں پاکستانی اس سے متاثر ہوئے لیکن بڑی طبیعی امداد کے بعد ان میں سے ایک قبل ذکر طرح کو واپس بھی دیا گیا تاکہ جن کی حالت میں تھوڑی بہتری آئی تھی اس کے علاوہ کمپنی کا جو میس ہے اس کو بند کر دیا گیا گلف کیمپ کا جو میس ہے اس کو بند کر آگیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر موجود پاکستانی جو ہیں ان کو جو سہولت میسر ہوئی تھی خوراک کے حوالے سے وہ بھی اب ختم ہو گیا اور ایک دفعہ پھر ان کے لئے خوراک ایک جو ہے باقاعدہ تو اثر مسئلے کی شکل اختیار کر دیا گیا ایک اور مشکل میں پھنس گئے ہیں سعودی عرب میں پھنسے پاکستانی انور عباس ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا